نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قیامت پر یقین کو ایمان کا لازم جزت تھیرایا ہے وہاں پر ہی انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنا بھی لازم ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی نبوت کو ماننے اور ان پر ایمان لانے کو بھی ایمان کا حصہ تھیرا دیا ہے اور قرآن پاک میں جہاں جہاں نبوت کا اقرار کروائے گیا اور وہی پر ایمان لانا لازمی تھیرایا گیا وہاں پر جو ہی طرح کی وہی ہوگا ذکر ہے جیسے کہ سورت البکرہ میں ارشاد ربانی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیکا وما انزل من قبل و بالآخرتهم یقنون اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو ای نبی آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں اب اس آیت مبارکہ میں دو طرح کی وحیوں کا ذکر ہے ایک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی اور دوسری وہ جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر اتاری گئی اسی طرح سورت النساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الیزین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی والکتاب اللذی نزل على رسولی والکتاب اللذی انزل من قبل اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لاؤ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی تھی اسی طرح سورت النساء کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ اہلِ علم کے حوالے سے فرماتے ہیں آعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الراسخون فی العلمی منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزلا الیکا وما انزلا من قبلق لیکن جو علم میں پختا ہیں اور مسلمان ہیں وہ مانتے ہیں اس کو جو تجھ پر نازل ہوا اور جو تجھ سے پہلے نازل ہو چکا ہے اب خطر نبوت کے دیگر رسالیب کو تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی روشنی میں اپنے اگلی لیکچرز میں وقتن فوقتن ڈالتی رہوں گی مگر آج ہم نے اس میں سے اس ٹوپک میں سے ایک ایسی حدیث مبارکہ ایک ایسی روایت کا انتخاب کیا ہے جس کو قادیانی اجرائے نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اس سے یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم زندہ رہتے تو لازمان نبی بنائی جاتے ہیں یعنی یہاں پر یہ دجل یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ امکان نبوت موجود ہے اور حدیث میں کیا دھوکہ دیتے ہیں کہ نبوت تو جہری رہ سکتی تھی اس کا امکان یہاں موجود تھا اور اگر ابراہیم جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے وہ زندہ رہتے تو پھر یقینا نبی بھی بنائے جاتے اب آپ لوگوں نے ان الفاظ سے بہت غور کرنا ہے کیونکہ یہ جو باطل دعوی جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے اور حدیث مبارکہ سے غلط استدلال پیش کر کے لوگوں کے ایمان اور عقیدہ پر ڈکہ ڈالتی ہے اس کے متعلق نہ صرف یہ کہ ہم تمام مسلمانوں کو بالعموم علم ہونا چاہئے بلکہ جماعت احمدیہ کے ان معصوم لوگوں کو بھی بالخصوص علم ہونا چاہئے کہیں ایسا نہ ہو کہ نادہ نشطہ دور پر ہم لوگ کفر کے مرتقب ہو جائیں اللہ نہ کرے کہ ہمارے تمام عمال غارت ہو جائیں اور ہمیں خبر تک بھی نہ ہو اب میں آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کی وہ حدیث ہے مبارکہ پیش کرتی ہوں باب ماجہ فی الصلاة علی ابن رسول اللہ والذکر وفاتی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لما ماتا ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادہ ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی جنازہ پڑھائی اور فرمایا کہ اس کے لئے دودھ پلانے والی جنت میں مقرر کر لی گئی ہے اور اگر ابراہیم زندہ رہتے تو سچے نبی ہوتے اس حدیث سے مبارکہ کے جو آخری الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے اس سے قادیانی جماعت یہ نتیجہ نکالتی ہے کہ ہم ابراہیم نبی ہوتے اگر زندہ رہتے لہٰذا نبوت تو جاری ہے حالانکہ یہاں پر اس حدیث میں کسی بھی لفظ کا یہ ترجمہ ہے ہی نہیں کہ نبوت کا امکان موجود ہے یا نبوت جالی ہے اب وہ احمدی بہن بھائی جو ہدایت کے طلبگار ہیں کیونکہ اللہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ ہدایت صرف اس کو ملے گی جو ہدایت کے طلبگار ہیں تو ایسے احمدی بہن بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت ملے اور وہ سیدھے راستے پر چلیں کہ اب اس لیکچر کو دل کے دریچے کھول کر غور کر کے سنیں ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں جو سنن اپنے ماجہ میں موجود ہے اور یہی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور یہ حدیث مبارکہ ہر لحاظ سے صحیح ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ نے وہاں پر دلش کی جس کے بعد یہ روایت موجود ہے جو آپ کی جماعت پیش کرتی ہے اور اس حدیث کے الفاظ کیا ہے اب اسماعیل راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رحم اللہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو آپ نے دیکھا تھا سوال صرف اتنا ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے ان کو دیکھا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی ایک سنت چلی آ رہی ہے کہ مختصر سوال کا بھی ایسا جامع جواب ہو کہ ہر مضمون اس میں پوری طرح سے واضح ہو جائیں تو عبداللہ بن ابن ابی اوفا نے فرمایا کہ وہ یعنی کہ ابراہیم چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابراہیم زندہ رہتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اب یہ جو روایت ہے صحیح بخاری میں اس کا جلد نمبر دو پہ پیج نائن ون فور نو سو چودہ نمبر صفحے پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اچھا اب جو بخاری شریفہ اس کی اہمیت تھوڑی سی جو مختصرن مرزا کاردیانی نے بیان کی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں روحانی خزائن جل چھ سفہ تین سو سینٹس پہ وہ لکھتے ہیں بخاری شریف کے متعلق کہ یہ اصل کتب بات کتاب اللہ ہے یعنی یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ کے مرزا کاردیانی صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر جو حدیث مبارکہ وہاں پر درج ہے اور جہاں سراحہ سے بیان ہو گیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری رہنا ہوتی تو ابراہیم زندہ رہتے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو نبی ہے ہی نہیں اگر تھوڑا سا غور کریں کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو دو آپشنس تھی نا یا تو وہ نبی بنای جاتے یا نہ بنای جاتے اگر وہ نبی بنا دیے جاتے تو پھر آپ کی ختم نبوت کے منافع ہوتا اور اگر وہ نہ بنائے جاتے تو پھر اعتراض پیدا ہو سکتا تھا پھر منکرین اعتراض کر سکتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی بن گئے حضرت یاکوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی بن گئے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی افضل ترین نبی ہیں ان کے بیٹے نبی کیوں نہیں بنے تو یہ میں کہوں گے کہ یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جس کو ہم سمجھ نہیں باتے لہٰذا آپ کے دونوں صاحب زادے جو ہیں وہ ان کا پچھتن میں ہی انتقال ہو گیا اب میں آپ کے سامنے مسئلہ احمد جلد نمبر چار کی ایک اور روایت پیش کرتی ہوں حدثنا ابن ابی خالد قولا سمیتا ابن ابی اوفا یقولو لو کانا بادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبین ما ماتا ابنہو ابراہیم مسئلہ احمد کے صفحہ نمبر 353 جلد نمبر چار پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے ابن ابی خالد فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفا سے سنا وہ فرماتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت نہ ہوتے پھر تاریخ القبیر ابن ابن ساکر کی جلد نمبر ایک صفحہ 494 یہاں پر حدیث مبارکہ موجود ہے حضرت انس سے صدی رحمت اللہ نے دریافت کیا کہ حضرت ابراہیم کی عمر بوقت نے وفات کیا تھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو گہوارے کو بھی نہ بھر سکے یعنی بلکل بچپن میں انتقال کر گئے اور اگر وہ باقی رہتے تو نبی ہوتے لیکن اس لئے باقی نہ رہے کہ تمہارے نبی آخری نبی ہیں اب معلوم تنظیم کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر 178 پہ ابن عباس نمبر بھی ایک حدیث ہے اور اس میں وہ کیا فرماتے ہیں قولہ ابن عباس اب کیا فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن ابن عباس کی مراد یہ ہے کہ اگر نبیوں کا سلسلہ ختم نہ کرتا تو آپ کے لئے ایک بیٹا ہوتا اور پھر حضرت عطا آگے کیا فرما رہے ہیں اپنے عباس سے ہی مروی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے لئے نبوت بن کرنے کا فیصلہ فرما دیا تو آپ کو ایسا بیٹا نہیں دیا جو جوانی کو پہنچتا کتنا کلیر لکھا ہے اب بھی اگر کادیانیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ہم ان کی اکل پر ماتا نہیں کر سکتے وادسے انداز میں ان تمام روایات نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اگر آپ کے بعد کسی کو نبی بننا تھا اگر بننا ہوتا تو پھر تو ابراہیم رہتے مگر آپ کے بعد تو نبی تھے ہی نہیں اب غور کریں کہ یہ علمی بددیانتی نہیں ہے مرسا کادیانی صاحب کی بھی اور ان کی جماعت احمدیہ کے مربیان کی بھی بلکہ یوں کہیے کہ جو پاکٹ بک لکھی ہے عبد الرحمان خادم صاحب نے انہوں نے بھی علمی بددیانتی کی بلکہ میں یہ کہوں گی کہ ان کو اتنا علم ہی نہیں صرف ہی دور دور کی باتیں اٹھائیں اور انہوں نے پیش کر دیں اب سب سے پہلے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ جو روایت مرضی حضرات جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے نبوت کیجرا کے حوالے سے اس کے صحب کیسی ہے اس روایت میں ایک راوی ہے ابن شہبہ ابراہیم بن عثمان ان کے متعلق تمام آمہ محدثین نے فرمایا کہ وہ متروک الحدیث ہے امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ حضرت امام دعوت رحم اللہ علیہ کے مطابق ابن شہبہ ابراہیم بن عثمان سقہ راوی ہیں ہی نہیں اور حضرت امام ترمزی کے مطابق وہ منکر الحدیث ہیں اب امام نوی نے کیا فرمایا تھا کہ یہ الفاظ یہ روایت ہی باطل ہے باطل ہے وہ جسارت انہوں نے کلام المغیبات یہاں تک فرما دیا کہ یہ باطل ہے اور غیب کی باطل پر جسارت ہے اور پھر آگے کے کہتے ہیں بڑی بیتو کی بات ہے موضوعات کبیر کے صفحہ ایک سو اٹھاون پہ یہ لکھا ہے اسی طرح علامہ ابن حجہ نے فرمایا تھا کہ وہ مطرق الحدیث ہے غور کیجئے کہ آئیمہ محدثین نے جس راوی کو سقہ نہیں مانا بلکہ مطرق الحدیث منکر الحدیث کرا دیا اور پھر جس روایت کو باطل ڈھیرا دیا بے تکی بات کہا اس کو کادیانی چماعت نے ایمان کی بنیاد بنا دیا ایک ایسا کھول جو باطل ہے زئیس ہے بے تکی بات ہے جس کا راوی غیر سقہ ہے منکر الحدیث ہے مدروک الحدیث ہے اس کے الفاظ سے اپنی خواہش کے مطابق مانی بھی نہیں کر لیے اور اس کے بالمقابل جو متواتر احادیث مبارکہ صحیح احادیث مبارکہ موجود ہے ان سے روکردانی کر لی کیا یہ انصاف ہے اچھا اب تیسری بات اہم کیا ہے کہ اگر ایک ضعیف حدیث موجود ہے اور اس کے مقابل متواتر احادیث موجود ہیں جو اس کے خلاف ہیں تو پھر ہمیں ہر صورت تواتر سے آنے والی احادیث ہے صحیح کو ماننا ہوگا اچھا پھر چوتھی بات اس میں کیا اہم ہے کہ یہاں پر جو لو کا لفظ لکھا گیا حدیث کے اندر اس سے مرضی حضرات یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبوت تو موجود ہے نبوت کا امکان موجود ہے اور یہ ساری بات صرف کیوں کی جا رہی ہے اس لیے کہ مرزا قادیانی صاحب کی نبوت کو ثابت کیا جا سکے یہ دلیج دی جا سکے کہ قیامت تک کیلئے نبوت جاری ہے وہی نبوت بھی جاری ہے جبکہ میں آپ کو شروع میں دو تین آیات سے یہ دکھلا چکی ہوں کہ وہی صرف دو طرح کی قرآن کریم میں مندرج ہے ایک وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی اور ایک وہ جو ان سے پہلے صاحب کا امبیاء پہ نازل ہوئی اور یہ جو لو والی بات کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر امکان موجود ہے تو اس کے لئے میں آپ کے سامنے سورة الانبیاء کی آیت نمبر بائیس پیش کرتی ہوں اللہ دلالہ کیا فرماتے ہیں کہ عزمان و زمین میں اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو ضرور فساد برپا ہوتا وہ دونوں ضرور بگڑ جاتے اب یہاں پر جو آیت میں لوگ کا لفظ استعمال ہوا ہے سیم یہی لفظ وہاں پر بھی استعمال ہوا ہے تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اور الہ کا آنا بھی اس کا بھی امکان موجود ہے نعوذ باللہ اس طرح تو آپ تو ہیت کے ہی مونکر ہو جائیں گے اگر ہم آپ کے قادیانی جماعت والے ترجمے کو مان لیں اس پوسیبلیٹی کو اگر ہم مان لیں گے تو اس سے تو یہ پتہ چلے گا کہ نعوذ باللہ ایک اور الہ کے آنے کا بھی امکان موجود ہے جبکہ ایسا نہیں ہے پہلی اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مطلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لوکانہ بادی نبی یون لکانہ عمر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے سیم وہی الفاظ لوع آشاء ابراہیم والی جو روایت پیش کر رہے ہیں اس میں بھی ہے نا تو وہاں پر تو مرزائی حضرات نے نبوت کا اجراء ثابت کیا اور یہ کہہ دیا کہ جی ابراہیم چکے فوت ہو گئے اس لیے نبی نہیں بنے تو اگر نبوت کے جاری ہونے کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے تو پھر جو میرے روایت اب آپ کے سامنے پڑی اس سے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نبوت ثابت نہیں ہو جاتی تو پھر مان لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ نبی بھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ جریل قدر صحابی ہیں کہ جہاں سے وہ گزرتے تھے شیطان ابتا راستہ بدل لیتا تھا ان کو تو نبوت نہیں ملی مگر ناؤسو بللہ آپ کے مرزا قادیانی سے آپ کو نبوت مل گئی اسی طرح ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لَوْقَانَ مُوسَا حَيْن کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ میری تباہ کرتے اب یہاں سے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا بھی امکان موجود ہے قادیانی عقیدے کے مطابق میں بار بار بتا رہی ہوں کہ یہ سارے امکانات ہم نہیں مان رہے یہ امکانات کا باپ کھول رہے ہیں آپ مرزا قادیانی صاحب اور آپ کی پوکٹ بک کے مصنف عبد الرحمن خادم صاحب اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عربی میں جو لوگ کا لفظ ہے یہ یا تو محال کے لیے آتا ہے یعنی جو چیز ممکن ہی نہیں یا پھر کسی چیز کی بہت اہمیت واضح کرنی ہو کسی کا مقام و مرتبہ بیان کرنا ہو تو وہاں پر لوگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور چونکہ گرامر سے تو نابلت ہے قادیانی جماعت تو اس لیے ان کو تو ان باتوں کا علم ہی نہیں اب یہ دونوں حدیث یہ دونوں روایات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی لوکانہ بادی نبی ان لکانہ عمر اور لوکانہ موسی ان دونوں میں اصل میں کیا مراد ہے حضرت موسی علیہ السلام کو یہ بتانا مراد تھا کہ مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے کہ اگر آج کے زمانے میں بھی وہ اتنے جلیل القدر نبی بھی آ جائے تو پھر بھی ان کے لئے کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں اور پہلے والی روایت میں کہا گیا کہ اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اتنے مقام و مرتبہ کے حامل تھے کہ ان کو نبوت دی جا سکتی تھی لیکن بات یہ ہے کہ نبوت کا اب جو لوگ صحیح والاقل ہیں وہ ذرا غور کریں کہ ایک ضعیف روایت پہ تو جماعت احمدیہ اپنے عقیدے کی بنیاد رکھ رہی ہے کیونکہ مرزا کارڈیانی صاحب کا طریقے کار ہمیشہ سے یہی تھا کہ جو چیز ان کی خواہشات اور ان کی نفسان کے مطابق ہوتی تھی ہاں کوئی روایت ضعیف ہو موضوع ہوئی کیوں نہ ہو اس کو فوراں پکڑ لیتے تھے اور پھر شاہے اس کے مخالف اس کے برخلاف صحیح بخاری کی کوئی صحیح حدیث ہی کیوں نہ پیش کی جائے تو وہ اس کی سنتے ہی نہیں تھے اور یہی رویش یہی طریقہ پھر ان کی عمت میں بھی اختیار کیا گیتو ملک عبد الرحمان صاحب خادم ہے انہوں نے پاکٹ بک لکھ ڈالی اور جو پاکٹ بک ہے اس کی احمدی لوگوں کے رزدیک کیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہر احمدی جس نے بھی کسی مسلمان سے بحث کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ پاکٹ بک کو رکھتا ہے وجہ یہ ہے کہ تمام وہ اعتراضات جو مختلف موضوعات پر مرزا قادیانی صاحب پر اٹھے ہیں ان کا جواب پاکٹ بک والے نے لکھا ہے اچھا یہ پاکٹ بک جو ہے یہ احمدیوں کے لیے خاص طور پر وہ جو ان کے مربیان ہیں ان کے شاہی خاندان کے ذرخرید جو وہاں سے تنخواب آتے ہیں ان کے لیے یہ بائبل کی حیثیت رکھتی ہے پاکٹ بک میں جو عبد الرحمان صاحب خادم نے جتنی بھی باتیں کی ہے تو اس نے اپنے اپنے آقا اپنے مالک مرزا قادیانی کے اندی تقلید کی ہے اور اس نے تمام زہیس اور باطل کول پر استدلال شروع کر دیا اور پھر کیا کیا مانوی ہیر پھر بھی کر دی اور جو صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری ابن ماجہ اور مسند احمد کے حوالے سے پیش کی ان سب کو وہ چھوڑ دیتے ہیں عجیب سی بات ہے نا ایک ضعیف حدیث خادم صاحب نے پکڑ لی اور صحیح حدیث کو بالکل نظر انداز کر دیا بلکہ مذہب کی بات یہ ہے کہ جب قادیانی حضرات سے بات چیز شروع کی جائے بحث ہو رہی ہو تو وہ ہمیشہ مرزا قادیانی کی کسی بھی کتاب آپ کا کوئی ریفرنس پیش کرنے پر فوراں سے ایک جواب دیتے ہیں جی اسے ذرا پیچھے سے بھی پڑے اور آگے سے بھی پڑے کیونکہ آپ موزد سے ہٹ کر چیز پیش کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہوتی ہے تو یہاں پر جب پاکٹ بک لکھی تھی عبدالرمان صاحب نے تو انہوں نے اس روایت سے پیچھے اور آگے کی روایات کو کیوں نہیں پڑا جب وہ یہ باب بندہ تھا ابن ماجہ نے تو یہ سزائیف روایت سے پہلے وہ صحیح روایت موجود تھی جو کہ صحیح بخاری میں بھی تو پھر آپ بتائیے کہ کیا یہ انصاف کر رہے ہیں وجہ تو صاف ہے جی پوری کی پوری اندھی تقلیت کی ایک چین چل رہی ہے خادم صاحب مرزا کادیانی صاحب کے اندھے مقلد پاکٹ بک نام کی جو مذہبی انسائیکلوپیڈیا انہوں نے بنائی وہ اس کا مو بولتا ثبوت ہے اور جو احمدی جماعت کے مربیان ہیں وہ اس پاکٹ بک کے مقلد اور جماعت احمدیہ کہ جو سادہ لو اور معصوم لوگ ہیں وہ اندہ دھوند اپنے مربیان کی تقلیت کر رہے ہیں because they don't have any other option except to follow the footprints of the مربیان and I have mentioned this fact again and again during many lectures جب بھی کسی مسلمان کو کسی مسئلے کا جواب درکار ہو تو وہ قرآن و حدیث کی طرف جاتا ہے اور جب بھی کسی احمدی کو جواب دینا پڑتا ہے تو وہ پاکٹ بک کو پکڑتے ہیں صرف پاکٹ بک ہی ان کا واحد ممبا بن جاتا ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ضعیف اور غیر مستند روایت اس کو ریفر کرنا اور صحیح حدیث کو اگنور کرنا یہ صرف پاکٹ بک والے نے نہیں کیا اسے جا مرزا قادیانی کی سنت پیش کی ہے نا جو طریقے کار انہوں نے اختیار کیا وہ دراصل مرزا قادیانی صاحب کا تھا حق کو چھپانے والا اور یہ جو پورا کا پورا قادیانی کا وشیس سرکل ہے اس میں پسکون رہا ہے ایک عام اور سادہ لو احمدی اب اس روایت کی مکمل محض کے بعد ہم کس طریقے پہنچے کہ مرزای جماعت کی پیش کتہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے باطل کول ہے اور اس کے برخلاف حدیث صحیحہ سے ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے حدیث صحیحہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 وآلہ کے بعد کوئی ذلی پروزی امتی ڈپلکی ٹھوریشنل کسی بھی قسم کا نبی نہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی صاحب حدیثوں کے متعلق کیا فرماتے دیکھیں حدیث پہ بات تو وہ کریں جو حدیث کو مانتا ہو اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 مرزا قادیانی صاحب نے تو گستاخی پہ گستاخی کر ڈالی جلد نمبر دس روحانی خزائن صفحہ نمبر ساٹھ پہ لکھتے ہیں قرآن مجید کے بعد بالاستقلال وسوق کے لائق ہماری دو ہی کتابیں ہیں بخاری اور مسلم یہ انہوں نے صفحہ نمبر ساٹھ پہ جہاں فرمایا وہاں نیچے نوٹ بھی لکھا اور نوٹ میں کیا لکھتے ہیں صحیح مسلم اس شرط سے وسوق کے لائق ہے کہ جب بخاری کے خلاف نہ ہو اور بخاری میں صرف ایک شرط ہے کہ قرآن کے حقام اور نصوص سریح بیانہ کے مخالف نہ ہو اب اگلا جملہ بہت اہم ہے آپ کے لئے آگے لکھتے ہیں دوسری کتب حدیث صرف اس صورت میں قبول کے لائق ہوں گے کہ قرآن اور بخاری بخاری کی صحیح روایت کے برخلاف پیش کر رہے ہیں آپ آپ تو مرزا قادیانی صاحب کے خلاف چل پڑے مرزا قادیانی کو مانتے ہو تو پھر مان لو نا کہ ابن ماجا کی جو روایت ہے جو بخاری میں بھی ہے وہ صحیح ہے اور جو پاکٹ بک کے بیان کرتا روایت ہے وہ صحیح بخاری کے مخالف ہے اور اس لحاظ تو وہ آپ کے مان کے لائق بھی نہیں مرزا غلام قادیانی صاحب نے تو حدیث وں کے خیر کہیں عزت کی ہی نہیں وہ تو ایسی تمام حدیث وں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قائل ہیں جو ان کی خود ساختہ وحی کے مخالف ہے اب ایک اور سکین میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں جلد نمبر سترہ صفہ نمبر اکاون پہ لکھتے ہیں حدیثوں کی بحث طریق تصفیہ نہیں ہے خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ یہ تمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں تحدیث مانوی یا لفظی میں آلودہ ہیں ناؤزب اللہ اور یا پھر سرے سے موضوع ہیں اب غور کیجئے اگلی الفاظ پہ جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے زخیرے سے جس امبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کر لے اور جس دھیر ماؤزب اللہ من ذالک اب مرزا قادیانی یہاں پر کیا بتانا چاہ رہا ہے خدا نے مجھے اطلاع دی یہ ساری حدیثیں جو لوگ خالص پیش کر رہے یہ ساری معنوی یا لفظی تحریف پر مبنی ہے اور یہاں پھر موضوع ہے اور پھر اپنے آپ کو چونک وہ عیسی ابن مریم بناتا ہے اور عیسی ابن مریم کے حوالے سے حدیث میں لفظ حکم عدل موجود ہے تو حدیث کے مطابق وہ خود کو حکم قرار دے کے اور پھر جو کام اپنے ذمہ لگا رہا ہے وہ کیا لگا رہا ہے کہ اس کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ حدیثوں میں جس امبار کو چاہے وہ قبول کر دے یعنی ناؤزباللہ جو حدیث اچھی لگے وہ قبول کر لے اور جو ناؤزباللہ اس کی خود سخت کا مہدویت مسیحیت اور نبوت کے برخلاف اس امبار کو رد کر دے یا دوسری جگہ پہ جو نے لکھا کے ردی کی ٹوکرے میں ہی ڈال دیں اب ایک مزید گستاخی ملاحظہ فرمائے جلد نمبر انیس اور صفحہ نمبر ایک سو انتالیس یہاں پر کیا لکھتے ہیں جلد انیس صفحہ ایک سو انتالیس پہ لکھتے ہیں مگر ہم باعدب ارس کرتے ہیں کہ پھر جو حکم کا لفظ مسیح مہود کی نشبت صحیح بخاری میں آیا ہے اس کے ذرا مانی تو کریں ہم تو اب تک یہی سمجھتے تھے کہ حکم اس کو کہتے ہیں کہ اختلاف رفع کرنے کے لئے اس کا حکم قبول کیا جائے اور اس کا فیصلہ گو وہ ہزار حدیث کو بھی موضوع قرار دے نا تک سمجھا جائے وٹ ریشنیل کیا کہتا ہے ایک تو جھوٹ یہ بولا کہ صحیح بخاری میں مسیح مہود کا ذکر نہیں بخاری شریف اٹھا لیجئے مسلم شریف اٹھا لیجئے وہاں پر عیسی ابن مریم کا ذکر ہے یہ مسیح مہود تو آپ کا اختلاع کردہ ہے اور ان کے لئے جو لفظ حکم استعمال کیا اس نے آگے تفصیل کیا پیش کر دی کہ وہ ایسا فیصلہ جو وہ کرے وہ چاہے ہزار حدیث کو بھی موضوع قرار دے دے تو وہ فیصلہ ناطک ہوگا ریشنل ہوگا اب جو اتنے سالوں میں اتنی صدیوں میں محدثین نے حدیث کی صحت کے اعتبار سے میار حدیث پر بات کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے ہرگز نہیں ہم تو یہ حق نہیں دیتے جی بلکل آپ کو دو اہم نکات جو پوکٹ بوک والے عبدال سہائے ستہ میں موجود ہے تو بھئی اگر اپنے ماجہ سہائے ستہ میں ہے تو اس باب میں اس روایت سے تھوڑا چا پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر بھی ایک حدیث موجود ہے تو واضح طور پر بتاریے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی بات تو کوئی نبی نہیں تو اس روایت کو جو ضعی ہے ایک بات کول ہے ایک متروق الحدیث اور منکر الحدیث شخص اس حدیث کی چین میں راوی ہے آپ اس کو مان رہے ہیں اور جو صحیح حدیث پیچھے لکھی ہے اسی ابن ماجہ میں جو کہ سہائے ستہ میں شامل ہے اس کو بخاری کے خلاف دوسری حدیث کی کتب میں کوئی حدیث ہے اور وہ صحیح بخاری کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیں وہ صحیح نہیں تو آپ کی دلیل تو مرزا قادیانی کے بھی خلاف چلی گئی ایک طرف مرزا قادیانی صاحب کو منوانے کی بات کرتے ہیں دوسری طرف ان کی خودی چھترول بھی کر دیتے پھر دوسرا نقطہ جو خادم عبدال عمان نے پاکٹ بک میں پیش کیا وہ یہ تھا وہ کہتا ہے کہ ملہ علی کاری صاحب اور شہاب بزاوی صاحب نے اس حدیث کو ٹھیک کرات دیا تو اس کا سیدہ سادہ جواب یہ ہے کہ ملہ علی کاری اور شہاب بزاوی یہ دونوں جو ہیں یہ نقاد نہیں تھے یعنی حدیث پر جو جرہ کی جاتی ہے اس کی صحت پر جو بات کی جاتی ہے اس میں ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو باقی کے آئیم محدثین کو تھا اور پھر دوسری بات یہ کہ ملہ علی کاری کی ایک بات تو آپ نے اٹھا لی اور بات لکھتے ہیں وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ تو خود لکھتے ہیں کہ جرہ تعدیل پر مقدم ہے یعنی اگر ایک شخص کہے یہ ٹھیک ہے لیکن اس حدیث پر جرہ موجود ہو حدیث کی صحت پر تمام آئمہ محدثین نے بات کی ہو اور اس کو ضعیف قرار دیا ہو تو ہمیں اس کے جرہ کو ماننا ہے تو جس روایت کے بارے میں اتنے محدثین نے کہہ دیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے لازم ملزوم ہے کہ موس کو مانے تو ملہ علی کاری کی ایک بات کو اٹھاتے ہیں پیش کر دیتے ہیں اور انہیں کی دوسری بات کو مانتے نہیں ہیں خیر آپ ملہ علی کاری رحم علی کے بارے میں یہ ٹریٹمنٹ رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ مرزا قادیانی صاحب سے بھی رویہ اختیار کرتے ہیں آپ مرزا قادیانی صاحب کی بھی نہیں مانتے انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق ادا فرمائیں ہمیں جب تک زندگی دیں اسلام پہ استقامت دیں اور اسلام پہ ہی ہمیں موت نصیب اور ہمارے ان بہنوں اور بھائیوں کو جو اس طرح کے دھوکے اور درجل کے اندر کوئے میں فسا دیے گئے ہیں میں بار بار کہتی ہوں کہ ان کا اپنا قصور نہیں ہے ان کو جس کوئے میں دھنسایا گیا ہے مہا سے نکلنے کا ان کو راستہ نہیں مل رہا ان سب کے لئے میری اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرما دیں آمین سمع آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا نبی آمین اب زمان سن لے یہ مو اہدی نبی آمین